اسلام علیکم دوستو کیا حالہ آپ صاحب کا معمید کرتا ہوں کہ آپ صاحب خرید سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ڈاکٹر اسرار ایمن صاحب کی ہے جو بہت بڑے جو مذہبی سکالر ہیں تو انہوں نے صبر اور شکر پر آج جو گفتگو ہوگی ان کی ویڈیو ہے کہ انسان کو اگر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی اس کو اللہ تعالی نعمہ دیتا ہے تو زندگی کی میں کیسے وہ شکر اور صبر کریں تو اسی پر آج ہم اپنا رییکشن بھی دیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی دیتا ہے جو شخص راضی ہو گیا جس کا دل ٹھک گیا کہ اللہ میرا رب ہے محمد میرے رسول ہے اور اسلام میرا دین ہے اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو محمد کا اللہ کا اسلام کا قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جسے پسے پشھ ڈال دیا جائے یہ استقامت اطاعت سب سے پہلے پھر ایک استقامت باطنی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی برضی سے ہو رہا ہے ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنائے کرتے تھے یہ غالباً انیس سو انیس میں پلیگ بہت بڑی پھیلی تھی اور ایک ایک تھے اللہ کے بندے ولی اللہ صوفی صوفیاء کرام میں سے حسار میں عبدالصمت خان صاحب جنہیں حضور جی کہا جاتا تھا وہ پھر پاکستان میں بھی آگئے تھے یہ جو مسجد ہے انارکلی کے چوک میں مسلم مسجد اس کا سنگ بنیاد انہی کا رکھا ہوا ہے وہ حضرت جی ان کے دو جوان بیٹے تھے ایک ہی دن میں دونوں فوت انتہائی خوبصورت یہ پتھان تھے قیبل پر کے علاقے کے رہا تھا بجی سرخ و سفید رنگت دو جوان بیٹے اور ایک دن میں دونوں بچے ختم ہوئے ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں چشمدین گواں ہوں کہ جب لوگ گئے ہیں میں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا کہ حضرت جی عبدالصمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پر ملال کا کوئی اثر نہیں تھا اسی طرح دمکتا ہوا چہرہ اسی طرح خوش و خرم لوگ کہتے تھے حضور بڑا افسوس ہے پھئی افسوس کا ہے اللہ کا بالتہ اللہ نے لے لیا مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْدِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ الْأَرْدِ وَلَا فِي قِتَابِ مِن قَبْلِ النَّمْرَاهَا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکے لَا تَاسَوْا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَعُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُورٍ اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو اللہ نے چھینہ ہے کوئی حکمت ہوگی یہ جب تک کیفیت نہیں ہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تیری برزیت میری پسند میری رائے who are you رضاِ رب پہ راضی رہے جو رضاِ رب ہے اس پر راضی رہ یہ ایسا ہو جانا چاہیے یہ یوں ہو جانا چاہیے یہ کیا حرفِ عارضو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا تم کہیں کی عارضو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو رضاِ حق پہ راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا تو دوستو جس طرح ڈاکسہ فرما رہا تھے کہ ایک واقعہ وہ بیان کر رہے تھے عبدالسمت کا کہ ان کے دو جو بیٹے جو ایک ہی دن میں فوت ہو گئے تھے تو لوگ جب وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ بہت پریشانی کی بات ہے یا بہت افسوس ہے تو وہ کہتے یہ افسوس والی بات مثلا کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا تھا وہ لے لیا تو جو بھی اللہ کو حکم ہے اس پر راضی رہنا چاہیے سبر کرنا چاہیے اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے تو جو بھی معاملات ہوں وہ اللہ کی طرف سے اس پر راضی رہنا چاہیے تو ہم جو لوگ ہیں اگر کوئی برائی یا مسئیبت آ جائے تو اس پر بہت وعب اللہ کرتے ہیں اگر کوئی اچھائی آ جائے تو اس کا کریڈر خود کو دیتے ہیں کہ میں نے یہ ایسا کیا میند کی تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہی بہتر ہوتے ہیں بلکہ جو نقصان یا پریشانی ہوتے ہیں وہ ہماری خود جو ہے کار کر گئی یا ایسے ہمارے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا کہ لوگوں کو کوئی بھی اگر مسئیبت آتی ہے کوئی بھی پریشانی آتی ہے وہ سب اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے ہمیں تابع رہنا چاہیے ہمیں اپنی مرضیاں جو ہیں وہ مسلط نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لاغو کر